اقرأ و ربکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالا تو انتخاب تفاصیر چار اہم تفسیروں کا مجموعہ ہے مولا سید سلمان حسین ندوی حساس علاقے محسور میں داخل ہونے کی کوشش پر مد متعلق و محسور داخلے سے روک دیا گیا بھٹکہ مسلم جماعت ممبئی کے عراقین کا ایک بار پھر متعلق ہونے کا اعلان خصوصی میٹنگ میں فکر و خبر کی نمائن دی جنسی حصہ حصال کیس آسارام کے کارندوں نے پورے خاندان کو دی ختم کرنے کی دھمکی وادے کشمیر میں آسمانی آفتوں کا سلسلہ جاری بارش اور برباری سے درجن و رہائش مکان زمین بہت سمکین پریشان بھارت ماتا کو کیا صرف ناروں کی ہی ضرورت ہے ناظرین ملک کے حالات دن بہ دن بدلتے جا رہے ہیں اور جو موضوعات عوام کے لئے بے سودھے اسے کو اچھال کر سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگلے ہفتے دی کے بھارت ماتا کی وہ تصویر جو تاریخ میں کہیں گم ہو کر رہ گئی دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بار میرے ساتھ ناظرین اب قبریں تفصیل سے بھٹکل قرآن کریم کی تفسیر کا موضوع اپنے معانی میں بڑی عساعت رکھتا ہے اور ایک ایسا موضوع ہے جس کی معاشری کے ہر فرد کو ہر موڑ پر ضرورت پڑتے ہیں اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں لہٰذا اس موضوع کو ہم تھامے رہیں اور اس کے ذریعے ہماری زندگی گزارنے کی اصول مرتب کیے جائیں تاکہ ہمیں اخربی کامیہ بھی نصیب ہو ان خیالات کا اظہار عالم اسلام کی مشہور شخصیت اور استاد حدیث دار العلوم نددت علماء لکنوں حضرت مولانا سید سلمان حسین ندوی نے کیا مولانا موصوف جمعیرات کی رات ادارے ترویت اخوان بھٹکل کی جانب سے مولانا کی بھٹکل آمد کی مناسبت پر نیو شمس اسکول جامعباد روڈ پر مناقضہ پروگرام سے خطاب فرما رہے تھے مولانا نے تفسیر کے حقیقت اس موضوع کے حمد پر تفصیلی روشنی تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسی کتاب سے ہم جسمانی و روحانی دونوں نظام درست کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ جو کوئی بھی اس کتاب سے مو مور کر زندگی گزارے گا وہ جہنم کے راستے پر چل رہا اور اس کا ٹھکانہ یہی برنے والا ہے اس کتاب میں ایمان والوں کے بشارہ سنائی ہے اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کیے جانے کی خبر دی گئی ہے مولانا نے تفسیر کے تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے مرحلے میں صحابہ اکرام کی جماعت اس کام کو انجام دیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی وہ صحابہ اکرام کے سامنے بیان کی جاتی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح بھی کرتے جو بات میں چل کر ایک جماعت سے دوسری جماعت میں منتقل ہوتی چلی گئی اور ایک دور وہ آیا اس کی تشریح میں کئی تفسیریں لکھی گئی مولانا کی جانب سے حالی میں ترتیب دی گئی انتخاب تفاصیر کے سلسلے میں مولانا نے کہا کہ ہماری حال تفسیر ماجیدی تفہیم القرآن معارف القرآن اور تدبر قرآن زیادہ پڑھی جاتی ہیں اور اس سے زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے انہی چار تفاصیر کو سامنے رکھتے ہوئے انتخاب تفاصیر کے نام سے ایک تفسیر تیار کی گئی ہے جس کو پڑھنے والی کی نظر مسکورہ چاروں تفاصیر پر رہیں گی اور کم وقت میں زیادہ استفادہ کرنے کا موقع فرہم ہوگا میسور منڈیا زیلے کی ریوینی افسران اور پولیس کی جانب سے شریرام سینہ کی چیف اور اشتیال انگیز تقریر کرنے میں شہرت رکھنے والے پرمود متعلق اس زیلے میں داخلے سے روک دیا جانے کی خبر فکر و خبر کو موصول ہوئی ہے انہوں نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ لائنڈ آٹر کے پیش نظر احکامہ چاری کر دیا گئے ہیں تفصیلات کی مطابق پرمود متعلق کل سینیچر کے روز میسور میں مقتول راجو کے اہل خانہ سے ملاقات کرنے جا رہتے اس دوران منڈیا زیلے میریوینی افسران اور پولیس کے بیچ راستے میں اس کو روک کر کسی بھی صورت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا زرائے کے مطابق پرمود متعلق منڈیا اور میسور میں اخبار انمائندوں سے بات چیت بھی کرنے والے تھے لیکن بیچ راستے میں روک دینے سے اس کا پروگرام منسوخ ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ سینیچر کے صبح ویدیانگر پولیس نے متعلق کے خلاف میسور داخلے کی امتنائے حکامات کے سلسلے میں نوٹس بھی جاری کر دیا تھا جو منگلور کے کیمپی گورڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ میں اس کے حوالے بھی کیا جا چکا تھا لیکن اس کے باوجود متعلق نے میسور میں داخلے کی کوشش کی اور پولیس کو داخلے سے رکنے میں کامیاب بھی ہو گئی سینیر پولیس افسران کی مطابق دراصل میسور پولیس نے منڈیا پولیس سے متعلق کو میسور داخلے سے رکنے کے بات کہی تھی جس پر عمل کرتے ہیں منڈیا پولیس نے اپنا کام انجام دیا یاد رہی کہ ہندو انتہا پسند تنظیم سے تعلقنے والے راجونہ مشرکس کے قتل کے بعد میسور میں چند دن کے لئے حالات کا شدہ ہو گئی تھی جس کے بعد کئی گاڑیاں کو نظریں آتش بھی کیا گیا تھا بھٹکل بھٹکل مسلم جماعت ممبئی کے عراقین نے بروسپیر قریب بارہ وجہ جماعت کی امارت کی تیسرے منزل پر منقضہ اپنے خصوصی میٹنگ میں اس بات کا عظم کیا ہے کہ ممبئی جماعت کو ایک بار پھر متحرک کرنے کی کوشش کریں گے دراصل ممبئی جماعت ہی تمام بھٹکل احباب کے جماعت کی رہنما ہے گزرتے آئیام کے ساتھ ممبئی میں مقیم بھٹکل احباب کی تعداد میں کمی اور تاجر احباب نے دوسری علاقوں کا قصد کیا تو جماعت میں سکوت تاریت تھا مگر ایک سال قبل یہاں جماعت کی جانب سے ایک امارت خریدی گئی قوم کی مقلص احباب سے قرضہ حاصل کر کے اس کو لیا گیا امارت سے حاصل ہونے والی رقم قرضی کے ادائیگی میں لگائی جا رہی ہے انشاءاللہ یہ مرحلہ بھی پورا ہوا تو قوم و ملت کی خدمت کے لئے ممبئی جماعت ایک وار پھر اپنے منصوبوں کو پوری کرتی نظر آئے گی ان باتوں کا احسار یہاں جماعت کی نائب سطح جناب ریاست جاکٹی صاحب نے کی ملحوظ رہے کہ اس ماہنا میٹنگ کا انعقاد دراصل بحرین جماعت کے صدر اور کلکتہ جماعت کے صدر ایڈیٹر فکر و خبر انصار عزیز اور فکر و خبر ٹیم کے ممبئی آمد کے موقع پر ہنگامی طور پر بلائی گئی تھی اس موقع پر امارت کا دیدار کروایا گیا اور جماعت کو مزید فعال بنانے کی بھی رائے مشورے آئے بحرین جماعت کے صدر جناب عبدالقادر جیلالی کو بیٹر نے بھی اپنے جماعت کی کارکردگی سنائیں جبکہ بھٹکل مسلم جماعت کلکتہ کے صدر جناب بردنی صاحب حاشم صاحب نے بھی اپنے کئی تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے ممبئی جماعت کو مستحم کرنے کی تلقین کی ممبئی جماعت کے اگلی منصوبوں میں عمارت میں درس قرآن کو جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی مختلف ریاستوں اور شہروں کی بھٹکل جماعت کو متحدہ پلیٹ فارم مہیا کرنا جیسے بیرون مالک کی متحدہ تنظیم خلیج کونسل بھٹکل ہے اس کے لئے بھی فکر کرنے اور منصوبے کو آگے بڑھانے کی بات میٹنگ میں آئی ہے اس کے علاوہ اس میٹنگ میں مزید کئی اہم مسائل پر گفتو شنید ہوئی کہ کئی سے شہر بھٹکل کے مختلف اداروں سے رابطے قائم رہے اور ممبئی میں مقیم بھٹکل احباب کو جوڑا جائے ان کے مسائل حل کیا جائے اس وقت ایڈیٹر فکر و خبر نے بھی تمام احباب کو شکریہ آدھا کیا اور فکر خبر کے ساتھ والیحانہ محبت و عقیدت کی سرحانہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ادارہ فکر خبر کے ساتھ احباب جوڑے رہیں گی ایڈیٹر نے مختصر گفتگو میں جماعت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے بتائے کہ دنیا بھر میں قوم بھٹکل کی یہ سب سے نمائیں صفت ہے کہ وہ دنیا کی جس کونے میں بھی رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے اتنا جوڑے رہتے ہیں کہ وہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتے اور یہی چیز قوم کو آگے بھی بڑھاتی ہے اور دوسرے سماجوں میں ممتحس بھی کرتی ہے اور امید ہے کہ یہ خصوصیت قوم بھٹکل سے کبھی نہیں چھوٹے گی ملوز رہے کہ اقتلاعات قرآن پاک سے شروع ہونے والا اجلاس شکریہ کی کلمات کے ساتھ اختتام کو پہنچا اس میٹنگ میں مذکرہ بالا احباب کے علاوہ جماعت کے سیکریٹری جناب کمروزما موٹی ہے عبدالسلام دامو دیشکیل احمد خروری جناب عبدالغنی محمد حسینہ ڈی اے عبدالحکیم جناب عبداللہ مزبا پٹین محمد فاروق جناب محمد عمین اکرمی جناب محمد مشتاق محتشم یسم سید محیدین محتشم محمد حاشم صاحب محمد عادل ناغرمت محمد حنیف مولوی محمد مسود علی سید اے عبدالسلام اے عبدالسلام سید زمزم ہوتر حبیباللہ نیلا اور صاحب محمد جمیل دامدہ فلشیری وغیرہ موجود تھے بریلی یو پی کے شاہ جامپور میں نابالک کی جنسی استحصال کی کیس میں آسارام کی کارندوں نے متاثرہ کے والد کو فون پر پورے خاندان کو ختم کرنے کی دھمکی دے ڈالی ہے آسارام کی گرگوں نے دھمکی دے کر کہا ہے کہ متاثرہ کا باپ کیس واپس لے اور نہ پورے خاندان کو ختم کر دیا جائے گا متاثرہ والد نے بتایا کہ رہائی کے لئے آسارام کی گرگے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں گوشتہ روز فون پر آسارام کی گرگے نے متاثرہ کے اہل خانہ کو دھمکایا دھمکی میں کہا کہ وہ نابالک بیٹی کے جنسی تشدد کا کیس واپس لے لے ورنہ ان کے پورے خاندان کا قتل کر دیا جائے گا دھمکی ملے کے بعد سے پورا خاندان انتہائی صدمے میں ہے شاہ جہانپور کے اس پی سیٹی راجش کمان نے بتایا کہ متاثرہ کے والد کی تحریر پر مقدمہ درس کر لیا گیا ہے اگر ضرورت پڑی تو ان کے کمبے کی سیکورٹی بڑھا دی جائے گی خیال رہے گی گوشتہ سال آسرام کے خلاف مجرمانہ کیس کے اہم گواہ کرپال سنگھ کو شاہ جہانپور میں گولی مار دی گئی تھی پیتیس سال کی کرپال شاہ کو جہانپور کی انتہائی محفوظ کینٹی علاقے میں گولی مار دی گئی تھی وہ کام سے واپس آ رہے تھے جب ایمڈی روڈ کے خریب موٹر سائنگل سوار ایک نامعلوم نوجوان نے انہیں روکھا اور گولی مار دی سری نگر میدانی علاقوں میں مسلسل بوسلا دھار بارش اور پہاڑی علاقوں میں برباری نے وادی کی طولارز میں سنگین صورتحال اختیار کیا ہے پانی کی سطح دریائے چہلم اور دوسرے نالوں میں بلند ہونے سے سیلا بھی صورتحال پیدا ہو گئی ہے زمین کھیسکنے چٹانے پسیاں اور برفانی تودے گرنے کا سلسلہ جاری ہے لطیف آباد چندوسہ بارہ مولا چرٹ قاضی گنڈ کالس پتی رائل گنڈ سنبل بالا گنون اور وادی کے دوسرے علاقوں میں تین درجن سے زیادہ رہائشی مکانوں گاوخانوں اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے سونہ مرگ میں شدید برباری اور برفانی تودہ گرنے سے دو سرکاری ہٹ اور ایک فوجی بارگ زمین بوس ہو گئے جمہو سرینگر شہرہ چوتے روز بھی گاڑیوں کے عام درفت کے لئے بند رہی جبکہ چٹانے اور پسپاں اور بسیاں گر آنے کی وجہ سے سرینگر لے شہرہ پر بھی گاڑیوں کے عام درفت روگ دی گئی ہے ادھر محقہ میں موسمیات نے بانٹی پورا کے گریس کپوڑا مزل چوکی ٹنگڈار کرگلے زنکار اور گاندربل کے سونا مرکیالاوہ کولگام کے کئی پہاڑی علاقوں میں برفانی تودہ گرنے کی پیشنگوئی کرتے ہوئے لوگوں پر زور دیا کہ وہ گھروں سے نکلتے وقت احتیاط کرے تاکہ جانی و مالی نقصان نہ ہو سکے یو این این نمائندے کی مطابق لگاتر موسادار بارش نے وادی کے تولارز میں صورتحال انتہائی سنگین بنا دی ہے زمین کھسکنے چٹانے پسپاں اور برفانی تودہ گرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے نمائندے کی مطابق لطیف آباد چندوسہ باراملہ کے علاقے میں زمین دھسنے کے وجہ سے اٹھارہ رہائشی مقام زمین بوس ہو گئے ہیں اور ان میں رہنے والے مکینوں کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے ناظرین یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیز کے اہم ترین قبریں مزید عالمی خلیجی ملکی اور مقامی قبروں کے لیے سکرین پر دیئے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی